جب حاجی میکات سے احرام بان کر خواہو مدینے سے زلحلیفہ کے مقام سے احرام بان کر آ رہا ہے یا وہ اپنے ملک سے یعنی کسی سفر کے دوران میں جہاز میں بیٹھ کر بیت اللہ تک پہنچ رہا ہے تو اس کو تواف قدوم کہا جاتا ہے یعنی میکات سے جو ہم احرام بان کر آتے ہیں اور آتے کے ساتھ ہی جو پہلا تواف کرتے ہوں سے تواف قدوم کہا جاتا ہے تواف زیارت یہ دس زلحجہ کے دن یعنی عید العزہ کے دن جو حج کے ایک رکن کا حصہ ہے وہ جو تواف کیا جاتا ہے اسے تواف زیارت یا تواف افاظہ کہتے ہیں تواف ودا حج کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے پہلے ادا کیا جانے والا جو آخری تواف ہوتا ہے اس کو تواف ودا کہتے ہیں ناظرین کیونکہ اب ابھی ہم میکات سے آئے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ تواف قدوم کریں گے تواف قدوم کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیسے کیسے تواف قدوم کیا جاتا ہے تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں ناظرین تواف قدوم کرنے سے پہلے آپ کو استباہ کرنا پڑے گا یعنی دائیں کندے کو ننگا کرنا پڑے گا مردوں کو چاہیے کہ تواف قدوم شروع کرنے سے پہلے احرام کی چادر دائیں کندے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندے پر اس طرح ڈالیں کہ دائیں کندہ ننگا ہو جائے اس قیویت کو ناظرین استباہ کہا جاتا ہے یہ عمل صرف تواف قدوم میں ثابت ہے یہ بات یاد رہے کہ یہ صرف اور صرف تواف قدوم میں کرنا ہے نہ تواف زیارہ میں کرنا ہے نہ تواف ودا میں کرنا ہے اور نفل تواف میں تو آپ ویسے ہی احرام کی حالت میں نہیں ہوتے اور یہ بھی بات یاد رہے ناظرین کہ اسے صرف ساتھ چکروں تک برقرار رکھنا سنت ہے اس کے بعد نہیں یعنی بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ استباہ کر دیتے ہیں اپنے کندے کو ننگا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کہ شرن جائز نہیں ہے کیونکہ نماز کی حالت میں دونوں کندوں کا ڈھکنا ضروری ہے استباہ کرنے کے لیے آپ کو اپنا دانہ ہاتھ یعنی اپنا دائیں ہاتھ اور یہ کندہ ننگا کرنا پڑے گا اور یہ چادر اس طرح کر کر اپنا سیدھا کندہ ننگا کر دیں گے اس کو استباہ کہا جاتا ہے جو تواف قدوم کے وقت میں ہمارے لیے کرنا لازم ہے